پاکستان اور چین کی لازوال دو سی ہر موقع پر ثابت اقادم رہی کسی کو بھی ڈیلینہ تعلقات متاثر کرنے کی جاستت نہیں دیں گے نگرا وزیر آزم انوار الحق کاکڑ نے واضح کر دیا چینی تین ٹینک سے خطاب میں تاجروں کو سرمایہ کاری کی دعوت بیجنگ میں آج انوار الحق کاکڑ اور روس کے سادر ٹوٹن کی ملاقات بھی شیڈیول چین کے سادر شی چنگپنگ آج مہمانوں کے عزاز میں استقبالیاں بھی دیں گے اساس اجورت کیس میں رہنما نون لیگ اسحاق ڈار بری ہوں گے یہاں ریفرنس چلے گا احتساب عدالت سامبار نے فیصلہ محفوظ کر لیا جج محمد بشیر نے فیصلے کے لیے کس اکتوبر کی تاریخ مقرر کر دی سائفر کیس میں چیئرمن پی ٹی آئے اور وائس چیئرمن پر فرد جرم آئی دیر نہ ہو سکی اڈیالا جیل راول پنڈی میں کیس کی سماعت 23 اکتوبر تک ملتوی ملزمان میں دوبارہ چالان کی نقول تقسیم جج ابو الاسناز نلکرنین کے حکمات پر عمل درامت جیرمے چیئرمن پی ٹی آئے کا سیل 35 پرد سے بڑھا کر ساٹھ پیست کر دیا گیا نواز شریف کی وطن واپسی سے قبل سعودی عرب نے اہم ملاقاتیں قائد نون لیگی اب تک سعودی حکام سے دو ملاقاتیں ہو چکی خسین نواز ناصر جنجوہ کی بھی شرکت نواز شریف کی 21 اکتوبر کو وطن واپسی سے قبل پارٹی ڈسپلین مزید سخت پالیسی پر تنقید ناقابل قبول قرار پارٹی اجلاس کے علاوہ میڈیا یا سوشل میڈیا پر تنقید کرنے والے رہنماؤں کے خلاف سخت کا روائی کا فیصلہ پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں تاریخی کمی پر عوام خوش اشعہ ضروریہ سستی اور ٹرانسپورٹ کے قرائے کم ہونے کی بھی امید لگا لی آرمی چیف سے کرپ لوگوں کے خلاف کا روائی جاری رکھنے کی اپیل معاشی بہالی کے سپسالار کے اقدمات کی تاریخ کی غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے پاس پاکستان چھوڑنے کے لیے چودہ دن باقی افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری گزشتہ روز دو ہزار آٹھ سو اکتر افغان باشندے تورخم کے راستے افغانستان روانہ ہوئے رزا کارانہ جانے والے افغان باشندوں کا وطن واپسی پر اتمنان کا اظہار بارائی علاقوں میں سردی کی دھوان دھار اینفری سوات کشمیر اور گلکت بلکستان میں برف باری بابوسر ٹاپ سکردو نتیا گلی چترال اور دیر کے پہاڑوں پر سفیدی ہی سفیدی لاہور سمیت پنجاب کی مختلف شہروں میں بارش ناروال شکرگرن خصور پسرور سیالکوٹ اور سرگودھا میں بادر برس پڑے پنجاب خیبہ پختونخواہ اور بلوچستان میں مزید بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا انکان موسیقی